خوشک میوے میں شمار کیا جانے والا اخروٹ ہمیشہ سے طبی لحاظ سے فائدہ مند قرار دیا جاتا ہے اور اسے مطابع سے بچاؤں کے لیے بھی بہترین سمجھا جاتا ہے اخروٹ میں ایسے پروٹینز، بیٹامنز، منرلز اور فیٹس ہوتے ہیں جو جسم میں کولیسٹرول لیول کو کم رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں جس سے دل کے دورے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے ماہرین صحت نے اخروٹ کے فوائد میں مزید اضافے کے لیے اسے ساری رات بھگو کر صبح نہار من کھانے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے جیسا کہ اب جانتے ہیں کہ گریدار میوے کھانے سے قبل گھنٹوں تک پانی میں بھگونا ایک قدیم عمل ہے جسے اکثر صحت کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے اور ہم اکثر بادام، کشمش اور یہاں تک کے کاجو بھی بھگو دیتے ہیں ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق کچھ لوگوں نے حال ہی میں اخروٹ کو بھگونا بھی شروع کر دیا ہے یہ ایک ایسا قدم ہے جو بظاہر آسان لگتا ہے لیکن اس سے صحت کے فوائد کی ایک وسیرینج سامنے آتی ہے جو کہ اخروٹ اپنے چھلکوں میں لے جاتے ہیں اخروٹ غزائی اجزاء کا ایک طاقتور ذریعہ ہیں جو دل کو صحت مند اومیگا تین فیٹی ایسید، پروٹین، فائبر، بیٹامن ای جیسے انٹی آکسیڈنٹس اور میگنیشیم جیسے ضروری مدنیات فراہم کرتے ہیں اخروٹ دماغی صحت، کولیسٹرول کو کم کرنے اور مجموعی صحت میں بھی معاونت کرتے ہیں اخروٹ کو بھگونے کی منطق کا سائنس سے گہرا تعلق ہے اخروٹ بہت سے گریدار میوے کی طرح قدرتی مرکبات پر مشتمل ہوتے ہیں جو انزائم کی سرگرمی کو رکھتے ہیں اور انہیں حضم کرنا مشکل بنا دیتے ہیں ان گریدار میوے کو بھگونے سے ان مرکبات کو بے اثر کرنے میں بھی مدد ملتی ہے انزائمز کو تو ہوتے ہیں جو غزائی اجزاء کے جذب اور عمل انہزام میں مداخلت کر سکتے ہیں پانی میں بھگونے سے گری نرم ہوتی ہے اور اسے چبانے میں آسانی پیدا ہونے کے ساتھ نٹ کے ذائقے میں اضافہ ہوتا ہے اخروٹ کو بھگونے سے ان کی غزائی اجزاء کی فہرست سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے میں مدد ملتی ہے جو کہ غزائیت کا خزانہ ہے بھگونے کا صحیح طریقہ ماہرین کے مطابق پورے اخروٹ کو رات بھر بھگو کر رکھنے سے ان کی گرمی کے اثرات کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے جس سے انہیں حضن کرنا آسان ہو جاتا ہے ماہرین اس بات پر بھی متفق ہیں کہ فوائد حاصل کرنے کا صحیح طریقہ اخروٹ کو چھے سے سات گھنٹے آ رات بھر بھگو دینا ہے اوستن ایک صحت مند شخص تین چار بھگے ہوئے اخروٹ کھا سکتا ہے موسیقی